اس وبا کو ایک مغفی دشمن کے طور پر بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ پوری طرح نظروں سے اجھل بھی نہیں ہے کیونکہ ہم اس کے اثرات ہر طرف دیکھتے ہیں جب بھی ہم خبریں دیکھتے ہیں یا اپنی ٹویٹر فیٹ پر نظر ڈالتے ہیں چہرے پر ماسک اور سماجی فاصلے برقرار رکھتے ہیں زندگی کے بارے میں کچھ بھی معمول کے مطابق نہیں کرونا وائرس کی عالمی وبا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے اور خطرہ صرف وائرس سے نہیں ہمارے جسم اور ذہن اس دباؤ کو سمجھنے سے کاثر ہیں اس سے پہلے ہمیں کسی بھی ایسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو ہمارا ذہن اس سے کیسے نمٹ رہا ہے ہم کچھ حد تک صورتحال کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اور تبدیلیاں لا رہے ہیں لوگ روز مارا کے مسائل کے بہت سے انوکھے حل نکال رہے ہیں لیکن کچھ حد تک ہم بہت زیادہ ڈرے ہوئے بھی ہیں ہم ایک چوٹی کے دہانے سے نیچے دیکھ رہے ہیں جس کی گہرائی کا ہمیں اندازہ نہیں بیروزگاری تنہائی معاشی تنگی اور وائرس سے متاثر ہونے کا خوف یہ تمام غیر یقینی صورتحال ذہنی دباؤ کا سبب بنتی ہے اس کے نتیجے میں آپ کا بلڈ پریشر معمول کے لیول سے بڑھ جاتا ہے اس سب سے ذہنی طور پر نمٹنا مشکل ہو جاتا ہے آپ پریشان اور بیزار محسوس کرتے ہیں اور کسی کام میں دل نہیں لگتا یہ تمام احساسات اور سوچیں آپ بیعک وقت اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں اور آپ اپنے ذہن میں اس تمام صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں سماجی دوری ہمارے ذہن پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں انسانی رابطے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسی دنیا میں جہاں ہمیں یہ میسر نہیں کئی ذہنی بیماریوں میں شدت پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے گھبراہر، ذہنی الجھاؤ، ڈپریشن اور پریشانی ان سب کی وجہ طویل عرصے تک سماجی دوری ہے ماضی کی عالمی وباؤں کے بعد کیا ہوا سن انیس سو اٹھارہ کی عالمی وباؤں کے بعد لوگوں نے ایک بار پھر ایک دوسرے کو گلے لگانا شروع کر دیا ریلنگ کو پکڑنا شروع کر دیا ہاتھ ملانا یا مسافہ کرنا شروع کر دیا اس وباؤں سے متعلق ہماری یادیں بھی مدھم ہو جائیں گی جیسے جیسے خطرہ کم ہوگا